اور بخل ہلاک کر دے بخل کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال نہیں خرچ کرتے اپنی صلاحیت اپنی صحیح رہنمائی اور مشورہ اپنا وقت اپنی ہر وہ صلاحیت جس سے آپ امت کو نفع دے سکتے ہیں اس کو خرچ کرنے میں بخل کرنا یا اپنے بناتی اصول کشید کر کے اس کے مطابق صلاحیتوں کو لگانا یہ وہ بخل ہے مال کا بخل اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کو وہ گنجہ سام بن جائے گا یہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں اس سے آپ امت کو قائم کرنا اور اس کو کھڑا کرنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں اتحاد و اتفاق اور یگانگت کے ساتھ اگر اس میں بھی بخل ہوا تو یہ سزائیں بھی کل قیامت کو تیار ہوں گی کیا کمال کا فکر تھا ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا وہ کہا کرتے تھے مال کا بخل جو ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہو لیکن مال امیروں کے پاس ہوتا ہے صلاحیت کا بخل جو ہے یہ غریب بھی کرتے ہیں کیونکہ اکثر غریب لوگ زیادہ صلاحیتوں والے ہوتے ہیں اور جتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جو پیسے کے پیشے نہیں گئے حسن وسری رحمہ اللہ تعالی کی بات کو دلیل بناتے ہوئے جب انہوں نے کہا بیٹا ذرا جا کے دیکھو مسجد میں پہلی صف میں کون بیٹھے ہیں دوسری تیسرے میں کون بیٹھے ہیں تو شگر نے آگے بتایا سارے فقیر ہی بیٹھے ہیں کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا قیامت کو بھی یہ صفحیں اسی طرح بننی ہیں قیامت کو بھی صفحیں اسی طرح بننی ہیں اللہ کے نذیک وہی ہوگا جو آج دنیا میں پہلی صف میں ہوتا ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو جتنا پیچھے رہتا ہے فَأَخْخَرَهُ اللَّهُ اللہ اس کو بھی اتنا پی رحمت سے دھکیل دیتے ہیں پیشے کر دیتے ہیں ایسے تو نہیں اللہ کے حصولیں فرما دیا تھا لَوْ عَلِمَ النَّاسُ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُنَا فِي النِّدَائِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا يَسْتَهِمُ عَلَيْهِ لِسْتَهَمُ عَلَيْهِ اب لوگوں کو پتا چل جائے اعزان کا اور اس کی فضیلت کا اور پہلی صف کا تو ان کو قرار ڈالنا پڑے تو قرار ڈال کے وہ آ کے پہلی صف میں بیٹھے اسی لئے صحابی نے قرار ڈالا تھا کہ اعزان میں نے کہنے دوسرا کہتا تھا میں نے کہنے قرار ڈالا گیا وَلَوْ حَبْدُواً پیدل چل کے آنا دور کی بات ہے گھٹنوں پہ رینگ کے آنا بھی پڑے تو پہلی صف میں پہنچیں اتنی فضیلت ہے ہر کام کی پہلی صف میں کھڑا وہی ہوتا ہے جس لئے اللہ کے ہاں پہلی صفوں میں کھڑا ہونا ہے اور حدیث کی الفاظ ایک سو بیس صفے قیامت کو ہوں گی جنتیوں کی اسی صفے صرف اس امت کی ہوں گی اور باقی چالی صفے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی امتوں میں سے ہوں گی یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا کہ اس امت سے جنتی ان کی اسی صفے ہوں گی اور چالی صفے باقی تمام امتوں کی ہوں گی